کہ پشاور میں بدترین دشتگردی ہوئی ہے پولس لائنز مسجد میں نماز زہر کے دوران دھماکے سے امام مسجد پولس اہلکاروں خاتون سمیت 64 افراد شہید ہوئے اور 157 زخمی ہو گئے دھماکے سے مسجد کی چھت گر گئی وفاقی وزر داخلہ اور پولس حکام کے مطابق دھماکہ خودکش ہو سکتا ہے پاکی وزیر داخل لاران اسلام اللہ نے کہا ہے کہ دھماکہ خودکش لگتا ہے حملہ آور کا حدف پولس تھی سی سی پیو پشاور نے بھی کہا ہے کہ خودکش حملے کا امکان رد نہیں کیا جا سکتا انہوں نے تسلیم کیا کہ دھماکہ سکیورٹی لیپس کے باعث ہوا بظاہر تو یہی نظر آ رہا ہے کہ اگر پولیس لائنز میں اس طرح کا واقعہ ہو رہا ہے تو سکیورٹی لیپس ہی ہوگا چونکہ جماعت کے دوران یہ بلاسٹ ہوا ہے تو خودکش کے امکان کو ہم رد نہیں کریں مسجد کا جو مین حال ہے وہ حال گر چکا ہوا ہے وہ زمین بوس ہے نگران وزیراعلا خیبر پختونخواہ آزم خان نے بھی دھماکے کی شدید مضمت کی نگران وزیراعلا نے زخمیوں کو ہر ممکن طبعی امداد دینے کی ہدایت کی ہے وزیراعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ دوران نماز مساجد اور معصوم شہریوں پر حملہ بدترین فیل ہے شر پسند اناثر اور ان کے سہولت کاروں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا عامی دورے پر پشاور پہنچے عامی چیف جنرل آسم منیر نے وزیراعظم کا استقبال کیا وزیرا دفاع خواج آسف اور وزیرا اطلاعات مریم اورنگزے بھی وزیراعظم کے ساتھ تھی وزیراعظم شہباز شریف کو کور کمانڈر پشاور نے دہشتگردی کے عوامل اور محرکات کے حوالے سے بریفنگ دی جبکہ آئی جی خیبر پختونخواہ نے دھماکے پر ابتدائی تحقیقاتی رپورٹ پیش کی وزیراعظم کو دھماکے کی سی سی ٹی وی فوٹیج بھی دکھائی گئی خیبر پختونخواہ پولس لائن مسجد میں دھماکے کی تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ادھر پیر کو نماز زہر کے دوران ہونے والے خودکش دھماکے کے ستائیس شہدہ کی نماز جنازہ پولس لائن پشاور میں ادا کی گئی نماز جنازہ میں نے گران سبائی وزراء پور کمانڈر پشاور چیف سیکریٹری پشاور کمانڈنٹ فرنٹیر کانسٹیبلی آئی جی ایف سی سمیت شہدہ کے لواہکین نے شرکت کی اس موقع پر شہدہ کی روح کے احسال سواب اور ملکی سلامتی کے لیے خصوصی دعا بھی کی گئی آئی ایم ایف کی ٹیم نویں جائزہ اجلاس کے لیے پاکستان پہنچ گئی اقتصادی جائزے کے لیے آج سے مذاکرات شروع ہوں گے ذرائع کی مطابق آئی ایم ایف مشن نویں اقتصادی جائزے پر مذاکرات کرے گا پہلے مرحلے میں چار دن تک تقنیقی سطح کے مذاکرات ہوں گے پاکستان اور آئی ایم ایف وفت کے درمیان مذاکرات دس دن تک جاری رہیں گے مذاکرات کامیاب ہونے کی صورت میں ایک ارب ڈالر کی قسط ملے گی آئی ایم ایف وفت ایف بی آر نیپرا وزارت خزانہ اور اگرہ حکام سے ملاقاتیں کرے گا وفت ونائی شعبے میں گردشی قرضے کی صورتحال معاشی پالیسیوں میں استحکام کے لیے روڈ میپ اور مالی پوزیشن کو مستحکم کرنے کے لیے اقدامات کا جائزہ لے گا الیکشن کمیشن مخالف بیان پر گرفتار پیچھا ہے راہنما فواد چودری کے مزید جسمانی ریمان کی استعدام مسترد کی گئی جوڈیشن میجسٹریٹ اسلام آباد نے ریمان پر جیل بھیجوانے کا حکم دے دیا فواد چودری نے میڈیا سے گفتگو میں پولس پر بنیادی حقوق سلب کرنے کا الزام لگا دیا الیکشن کمیشن کے خلاف تھمکی آمیز بیان فواد چودری کے مزید جسمانی ریمان کی استعدام مسترد جوڈیشن میجسٹریٹ کے جوڈیشن ریمان پر جیل بھیجنے کا حکم تو اس وجہ نہ ہو تو جسمانی ریمان نہیں بنتا عدالت کا تحریری فیصلہ پی ٹی آئی کے رہنما فواد چودری کو جسمانی ریمان مکمل ہونے پر جوڈیشن میجسٹریٹ وقاس احمد راجہ کی عدالت میں پیش کیا گیا دورانے سمات پی ٹی آئی رہنما کے وکیل فیصل چودری نے فواد چودری کی ہتکڑی کھولنے کی استعدام کی عدالت کے حکم پر ہتکڑی کھول دی گئی بعد ازہ جوڈیشن میجسٹریٹ وقاس احمد راجہ نے فواد چودری کو جوڈیشن ریمان پر جیل بھیجنے کے حکمات جاری کر دیئے عدالت کے بار میڈیا سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے فواد چودری کا کہنا تھا کہ انہیں 48 گھنٹوں میں صرف دو گھنٹے سونے دیا گیا سخت سردی میں گاڑی کے ڈالے پر بٹھایا گیا فیصل چودری نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ یہ بنیادی حقوق کے لڑائی تھی عدالت کا شکر گزار ہوں فواد چودری کی گرفتاری کے بعد پی ٹی آئی میں مزید اتحاد پیدا ہوا ہے یہ پی ٹی آئی کی امپورٹڈ حکومت ان کے ہواری یہ نہ سمجھیں کہ وہ چودری فواد کو ارس کریں گے تو پی ٹی آئی ڈر جائے گی یا پی ٹی آئی کے ورکر ٹوٹیں گے ہم ان حکومتوں کو نگران حکومتوں کو یہ واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ آئین کی لڑائی ہے آئین کے اندر رہتے ہوئے لڑی جائے گی اور جیتی جائے گی فواد چودری کے وکیل بابر آوان کا کہنا تھا مہنگائی جمہوریت اور لوگوں کے تحفظ پر حکومت کی کوئی توجہ نہیں ہے سیکیورٹی ادارے فواد چودری کو دو دن لاہور سے اسلامباز سڑکوں پر پھراتے رہے جتنے بھی لا انفورسمنٹ کے ادارے ہیں وہ اپنی توجہ شہریوں کے تحفظ پر لگائیں یہ ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ آج چھٹا دن تھا کہ ایک شہری جو پارلمنٹیرین بھی ہے اور سب سے بڑی پارٹی کا ادھتار ہے اس کو راولپنڈی اور اسلامباز اور اسلامباز اور لاہور کے درمیان کسیٹنے میں انہوں نے لگایا بعد ازہ عدارت کی جانب سے تحریری فیصلہ بھی جاری کیا گیا جس میں قرار دیا گیا ہے کہ تفتیشی افسر کے مطابق فواد چودری سے موبائل لیپ ٹاپ اور دیگر ڈیوائسز بنامت کرنی ہیں جبکہ ڈیوائسز کے حوالے سے تفتیشی افسر کی جانب سے کوئی پیشرفت دکھائی نہیں دی فواد چودری کا فوٹو گرامیٹک ٹیسٹ اور وائس میچ ٹیسٹ کروا لیا گیا تھا عدالت نے فواد چودری کو تیرہ فروری کو عدالت میں دوبارہ پیش کرنے کا حکم بھی دیا وفاقی وزر قانون آزم نظیر تارڈ نے نگران سیٹ اپ میں توسی کا اندیا دے دیا آزم نظیر تارڈ نے دنیا نے اسے گفتگو کرتے ہوئے کہا نگران حکومتوں کی مدت میں توسی کا انحصار حالات پر ہے آئین میں نگران حکومتوں کی مدت میں توسی کی گنجائش موجود ہے پانسیچوشنل ڈسپنسیشن موجود ہے آئین میں ایسی شکے ہیں جن کی وجہ سے آپ اختیار دیتے ہیں آئین کے اندر رہتے ہوئی کہ آپ اس میں وقت کی کمی ویشی کی جا سکتی ہے لیکن جو قانون اس وقت صورتحال کے مطابق جو آئینی وقت ہے وہ نوے روز ہے اور ماضی میں آپ نے دیکھا ہوگا جیسے انیس سو اٹھاسی میں سلاب جب آئے تھے تو انتخابات ملتوی کر دیئے گئے تھے آگسٹ میں حالات ایسے نہیں تھے کہ انتخابات ہو سکے اسی طرح جینوری میں انتخابات ہونے تھے سن دوہزار آٹھ میں لیکن محترمہ شہید بنظیر بھٹو صاحبہ کی شہادت کی وجہ سے وہ ایک اتنا بڑا حادثہ تھا کہ اس کی وجہ سے سارے سٹیک ہولڈرز بیٹھے اور الیکشن کمیشن نے انتخابات کی تاریخ تبدیل کر کے اس کو چھے آٹھ ہفتے آگے لے گئے تھے جو ابوری مردم شماری ہے اس کے اوپر انتخابات کر لیے جائیں کیونکہ اس وقت جو پچھلی سینسز تھے وہ کنفرم نہیں تھے ہوئے ابھی پھر نئے سینسز اناؤنسٹ ہیں لیکن ابھی کہنا بھی قبل اس وقت ہے اور میں آپ کو پھر دوبارہ یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ چیزیں ہمارے کارڈز دے لیں ہیں چیئرمن تحریک انصاف امران خان کی سابق وزی ریالہ پنجاب پر ویز الہی سے ملاقات ہوئی دونوں رہنماؤں نے سیاسی صورتحال اور آئندہ کے لائے حامل پر مشاورت کی اس موقع پر امران خان نے کہا حکمران انتخابات سے بھاگ رہے ہیں ہم انہیں بھاگنے نہیں دیں گے چوہدری پرویز الہی بولے الیکشن میں تاخیر آئین شکنی ہوگی آرٹیکل چھے کے تحت کا روائی ہو سکتی ہے لاہور سے لیاقت علی کی ریپورٹ دیکھئے چیمن تحریک انصاف امران خان سے سابق وزیراعالہ پنجاب چوہدری پرویز الہی نے ملاقات کی وائس شے مین پی ٹی آئی شاہ محمود قریشی سلمان اکرم راجہ اور حافظ فرد عباس بھی شریک ہوئے ملاقات میں سیاسی صورتحال آئندہ کے لاحے عمل پر مشاورت کی گئی امران خان کا کہنا تھا کہ آئین نگران سیٹ اپ گورنرز اور الیکشن کمیشن کو نوے روز میں الیکشن کا پابند بناتا ہے جو آئین شکنی کا مرتقب ہوگا آئین میں اس کے خلاف راستہ موجود ہے حکمران انتخابات سے بھاگ رہے ہیں مگر ہم ان کو بھاگنے نہیں دیں گے چوہدری پرویز الہی نے کہا کہ وفاقی وزراء اور نگران سیٹ اپ اعلانیا آئین شکنی کے اشارے دے رہے ہیں سابق وزیراعالہ پنجاب نے کہا کہ حکمرانوں نے اپنے کیسز میں تو ریلیف لے لیا مگر عوام کے لیے ان کے پاس کوئی ریلیف نہیں اب شامل کریں گے نیو کے لاہور ہائی کورٹ میں پنجاب اسمبلی کے انتخابات کے لیے تاریخ اعلان نہ کرنے کے خلاف درخواست پر سمات ہوئی عدالت نے گورنر کے پرنسپل سیکرٹری اور الیکشن کمیشن کو تین فروری کے لیے نوٹس جاری کر دیئے عدالت نے ریمارک سیئے کہ پاکستان کی جمہوریت کے لیے لڑنا ہے محمد اشفاق کی رپورٹ پنجاب اسمبلی کے انتخابات کے لیے تاریخ کا اعلان نہ کرنے کے خلاف درخواست لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس جواد حسن نے تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل اسد عمر کی درخواست پر سمات کی بیریسٹر علی زفر نے نشاندہی کی کہ اسمبلی تحلیل ہونے کے بعد گورنر نے الیکشن کی تاریخ کا اعلان کرنا ہوتا ہے اس بارے میں گورنر پنجاب کو لکھا لیکن انہوں نے عمل نہیں کیا جسٹس جواد حسن نے قرار دیا کہ الیکشن نوے دن میں ہی ہونے چاہیے عدالت نے اسد عمر کو روز ٹرم پر بلایا اور استفسار کیا کہ بتائیں کہ آئین کیا کہتا ہے عدالت کی حیرات پر اسد عمر نے متعلقہ پیراگراف پڑھا اور کہا کہ پیراگراف میں سیاسی انصاف کی اسطلاح میرے لیے بھی نہیں ہے دوران سمات گورنر پنجاب کے وکیل نے جواب جمع کروانے کے لیے محلت مانگ لی جس پر جسٹس جواد حسن نے برہمی کا اظہار کیا کہ آپ نے تیاری کیوں نہیں کی اٹھالیس گھنٹے پہلے درخواست آ چکی تھی دو سو لو افسران ہیں کیا کام کرتے ہیں سرکاری وکیل بلکل بھی سنجیدہ نظر نہیں آ رہے ہفتے کو میں بھی کراچی سے لاہور آیا مریم نواز کی پرواز بھی اسی وقت لینڈ ہوئی میں آدھا گھنٹہ پھسا رہا یہ پی ٹی آئی کا نہیں پاکستانی عوام کا مسئلہ ہے یہ جمہوریت کا معاملہ ہے ملک میں مہنگائی بڑھ رہی ہے برا حال ہے یہ کیا کر رہے ہیں پی ٹی آئی رہنما آسد عمر کا کہنا تھا کہ نوے روز میں انتقابات نہ ہوئے تو یہ آئین سے انحراف ہوگا سیاسی عدم استحقام پیدا کر کے معاشی امرجنسی لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے انشاءاللہ طالعہ جیسے میں نے کہا کہ الیکشن تو ہونے ہی جارے ہیں نوے دن کی اندر لیکن میں تھوڑی سی آج ابھی ضرور بات کرنا چاہوں گا چند آنا سے ریسے ہیں جو اپنی ذاتی مفاد کے لیے عمران خان کے سیاسی خوف کے اندر ملک کی جمہوریت کو بھی خطرے میں ڈالنے کے لیے تیار ہیں آئین کو بھی خطرے میں ڈالنے کے لیے تیار ہیں اور بدقسمتی سے پاکستان کی سالمیت کو بھی خطرے میں ڈالنے کے لیے تیار ہیں لاہور ہائی کورٹ نے درخواست سماعت کے لیے منظور کرتے ہوئے وفاقی حکومت اور گوونہ پنجاب کو بزریا پرنسپل سیکیٹری نوٹسز جاری کرتے ہوئے تین فروری کو جواب طلب کر لیا تحلیل شدہ اسیمبلیوں کے دوبارہ الیکشن کی تاریخ نہیں دی جا رہی پی ٹی آئے رہنما ڈاکٹر یاسمین راشد کا کہنا ہے الیکٹڈ اسیمبلی کو آنے سے روکنا آئین کی خلاف ورزی ہے حالات خراب سے خرابتر ہوتے چلے جا رہے ہیں وہ لاہور میں میڈیا سے گفتگو کر رہی تھی دو تحلیل شدہ اسیمبلیوں کی تو آپ نے ابھی تک کوئی ڈیٹی نہیں دی الیکشن کی لوگ انتظار میں ہیں ہم منتظر ہیں کہ ہم الیکشن میں اپنی ووڈ دیں آپ الیکٹڈ اسیمبلی کو آنے سے روک رہے ہیں یہ کانسٹیوشن کے خلاف ہے خدارہ اس پاکستان کے حال پر رحم کرو جو حالات خراب سے خرابتر ہوتے چلے جا رہے ہیں بجائے یہ کہ جی نیشنل اسیمبلی پر الیکشن کراؤ زمنی چار مہینے کے لیے بہت بہتر ہے آپ ساری الیکشن کروا دیں چیئرمن پیچھائے عمران خان کے آصف زرداری پر الزامات پیپلز پارٹی نے عمران خان کو لیکل نوٹس پھجوا دیا نوٹس میں غیر مشروط معافی کا مطالبہ کیا گیا ہے عمران خان کے آصف زرداری پر سنگین الزامات پیپلز پارٹی نے لیکل نوٹس پھجوا دیا چیئرمن پی ٹی آئی چودہ روز میں غیر مشروط معافی مانگے ورنہ معافی نہ مانگنے پر دس ارب روپے ہر جانے کا سامنا کرنا ہوگا لیکل نوٹس کے مطن میں مزید کہا گیا کہ عاصف علی زرداری پاکستان کے صدر رہے عمران خان نے اپنے خطاب میں بے بنیاد الزامات لگائے چیئرمن پی ٹی آئی عمران خان کے ستائیس جنوری کو خطاب میں عاصف زرداری پر سنگین الزامات لگائے تو بلاول بھٹو اور پیپلز پارٹی راہنماؤں کی جانب سے شدید رد عمل کا اظہار کیا گیا متروکہ وقف بورڈ حکام کی جانب سے لال حویلی سیل کرنے کا کیس لاہور ہائی کورٹ پنڈی بینچ نے حکام کو پندرہ دن میں معاملہ نمٹانے کی ہدایت کرتے ہوئے درخواست نمٹا دی دوسری جانب شیخ رشید انتظامیہ پر برہم ہو گئے میڈیا سے گفتگو میں کہا کوئی حویلی گرا کر دکھائے اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے لال حویلی سیل کرنے کا معاملہ لاہور ہائی کورٹ پنڈی بینچ نے درخواست نمٹا دی عدالت کی ایڈمیسٹریٹر وقف املاک کو معاملہ پندرہ دن میں نمٹانے کی ہدایت پیر کی صبح متروکہ وقف املاک کے حکام نے پولیس اور ایف آئیے کے ساتھ مل کر لال حویلی کے کچن سمیت سات جونٹ سیل کر دیئے تھے شیخ رشید نے لاہور ہائی کورٹ کے پنڈی بینچ میں درخواست دائر کی سمات کے دوران متروکہ وقف املاک حکام نے عدالت کو بتایا کہ لال حویلی کا رہائشی حصہ سیل نہیں کیا گیا شیخ رشید کی لال حویلی تک رضائی بدستور جاری ہے لال حویلی سے ملحقہ وہ یونٹ سیل کی گئے ہیں جن میں سے شیخ رشید کا کوئی تعلق نہیں عدالت نے سیل چودہ یونٹ سے متروکہ وقف املاک کو ہدایت کی کہ ان اپیلو پر پندہ دن میں قانون کے مطابق فیصلہ کیا جائے عدالت کے باہر میڈے سے گفتو کرتے ہوئے شیخ رشید احمد نے کہا کوئی حویلی گرا کے دکھائے اینڈ سے اینڈ بجا دیں گے لال حویلی ہے وہ آج ہمیں اجازت مل گئی ہے کہ وہ ہماری ملکیت ہے اور وہ پانچ مردے جو ہماری ملکیت ہے اس میں ہم بڑی آسانی سے اور اپنی مرضی کے مطابق اسی طرح رہ سکتے ہیں اور اسی طرح سارے کام کر سکتے ہیں عدالت نخواض گزار کو بھی ہدایت کی کہ یکم فروری کو اپیل کی پیروی پنجاب کی نگران کابینہ نے نئے لاؤ آفیسرز کی تائیناتی کی باز عابطہ توسیق کر دی عدالتی فیصلے کے مطابق پرانے لاؤ آفیسرز بھی عہدوں پر برقرار رہیں گے مگر کسی بھی کیس میں حکومت کی نمائندگی نہیں کر سکیں گے لیاقت علی رپورٹ کر رہے ہیں نگران وزیرعالہ پنجاب محسن نفی کی زیر صدارت پنجاب کابینہ کے دوسرے اجلاس میں نئے لاؤ آفیسرز کی تائیناتی کی باز عابطہ توسیق کر دی گئی عدالتی فیصلے کے مطابق پرانے لاؤ آفیسرز بھی عہدوں پر برقرار رہیں گے تاہم وہ کسی بھی کیس میں حکومت کی نمائندگی نہیں کر سکیں گے پنجاب کابینہ کی پولس لائنس پشاور کی مسجد میں دھماکے کی شدید مزمت نگران وزیرعالہ محسن نکوی صوبائی وزراء اور عالی حکام نے شہدہ کے لیے خصوصی دعا کی شہدہ کے لواہکین اور خیبر پختونخواہ کے عوام کے ساتھ یک جہتی کا اظہار کیا پنجاب کابینہ کو کارپورٹ فارمنگ پالیسی بارے بھی بریفنگ دی گئی وفاقی وزیر تارک بشیر چیما نے کہا ہے ہمارے لوگ آج لائنوں میں لگ کر جانے دے رہے ہیں کسی پر الزام لگانا بہت آسان ہے ہر چیز صوبائی حکومت کے پاس ہے یہ کیوں لوگوں کو تباہ کر رہے ہیں وہ سینٹ جلاس میں اظہار خیال کر رہے تھے ان سے زیادہ دکھی ہے اور ان سے زیادہ پریشان ہے کہ آج ہمارے لوگ اٹے کی لائنوں میں لگ کر اپنی جانے دے رہے ہیں کہنا بہت آسان ہے کسی پر الزام لگانا بہت آسان ہے کہ جی یہ وفاقی حکومت نے یہ کر دیا ہم کہہ دیں صوبائی حکومت نے یہ سارے وہ لوگ ہیں جو آئین بنانے والے ہیں پورڈ انسپیکٹرز ڈی ایف سیز ڈیپٹی ڈریکٹرز ان کے جتنے فوڈز کے گوڈاؤنز ہیں جتنے سینٹرز ہیں جتنے ان کی ٹرانسپورٹیشن ہے ہر چیز پرنیشنل گورنمنٹ کے پاس ہے اچھا جو پرائیس چیک کرنے والی مشینری ہے وہ میڈیسٹریٹس سیلدارز بلدیہ کے ملازمین ہم تو لکھ 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 ان سے میٹنگز کر کر کے ہم تھک دے ہم نے کہا پلیز بیٹھو میٹنگ کرو کیوں لوگوں کو ہم تباہ کر رہے ہیں اسلام آباد کی فیصل مسجد میں پہلے قومی مقابلہ برائے حفظ ماہ تجوید کا انعقاد کیا گیا پہلی پوزیشن مالکن کے محمد ازہان بن جان محمد نے اپنے نام کی مردان کے محمد علی نے دوسری جبکہ کراچی کے حارس احمد نے تیسری پوزیشن حاصل کی اسلام آباد سے محمد عمران کی رپورٹ قومی مقابلہ برائے حفظ ماہ تجوید کی پرنور محفظ سجائی گئی اسلام آباد کی فیصل مسجد میں جس میں ملک بھر سے سولہ حفاظ کرام شریک ہوئے اور اپنی خوبصورت کرت سے حاضرین کے دل محلیے نماز زہر سے شروع ہو کر اشاہ تک جاری رہنے والے اس مقابلے میں پہلی پوزیشن مالکنڈ کے ازہان دوسری پوزیشن مردان کے محمد علی اور تیسری پوزیشن کراچی کے حارس نے حاصل کی تقریب کے مہمانے خصوصی جمعیت علمہ اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمن اور شیخ الاسلام مفتی تک کی عثمانی نے مقابلے میں نمائی پوزیشن حاصل کرنے والے بچوں اور ان کے والدین کو مبارک بات پیش کی قرآن کریم کے نسبت سے اس حاضی مشران اجتماع پر اور مسابقات کی تمام مراحل کامیابی کے ساتھ پائے تکبیر تک پہنچنے پر میں وفاق المدارس کو اور اس کے تمام ذمہ داران و کارپردادان کو دل کی گہرائیوں سے مبارک بات پیش کرتا ہوں اب یہی قرآن ہے اس پر عمل کروگے تو یرفع بہا اقواما اور اس کی طرف پیٹ پھیروگے نافرمانی کروگے تو یہ دعو بہا آخرین اسی سے انسانیت اوپر بھی جاتی ہے اور اسی سے انسانیت دیشی بھی جاتی ہے میں عیار قرآن کریم پیرا پہلی پوزیشن حاصل کرنے والے حافظ ازہان کے لیے انعامی رقم کے علاوہ انہیں عمرے پر بھیجوانے کا بھی اعلان کیا گیا پہلی 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 پہلی